پاکستان کے ادارے سیاسی لوگ لیڈران پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ خاص کر دینی جو خود کو دینی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں وہ امام مہدی کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان سے انسٹرکشن لینا شروع کر دیں پاکستان کی انٹیلیجنس امام مہدی سے سپیریچول انٹیلیجنس لے کہ کتنے بڑے بڑے خطرے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اور یہ عذاب پاک سرزمین کے لیے کیسا ہوگا سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ مجھے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کلا کما کا بکنا چکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباع و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اشتنابا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ و اہلی بیتی اجماعین ہمیں بڑا فخر ہے اپنی افواج کے اوپر اور اپنے اداروں کے اوپر اور ہم ایک عرصے تک سمجھتے رہے کہ جب بھی کوئی انٹیلیجنس ہماری ان اداروں کو ملتی ہے تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بڑی ہی انفورچنیٹ بات ہے کہ پچھلے ایک عرصے سے سپیریچول انٹیلیجنس اللہ کے کچھ بندے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر دے رہے ہیں جو ہماری اداروں کو قریدنا بھی نہیں پاڑا جس کے لیے افرٹ بھی نہیں کرنی پاڑی اور جس کے لیے آپ کو اپنے افسران کو کسی سلسلے کی بیعت بھی نہیں کروانی پاڑی بڑے آسانی کے ساتھ اللہ سوشل میڈیا کے طرح اپنے بندوں سے انٹیلیجنس پہنچا رہا ہے لیکن اتنی ہی کیا کہوں گا میں کم ذرفی کہلیں کم فہمی کہلیں یا بے توفیقی کہلیں کہ ہمارے اداروں نے آج تک اس کے اوپر کان نہیں دھرے اور اتنی واضح انٹیلیجنس اتنی کلیر انٹیلیجنس کہ گیارہ ربیو الاول کو ایک بندہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آ رہا ہے بارہ ربیو الاول کو ملک بھر میں دہشتگردی کے حملے ہوتے ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس کے کان پہ جھون تک نہیں رینگتی ٹھیک ہے ایم شور کہ وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو جانتے ہیں کہ مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتی ہے کہ وہ یہ نہیں اس ڈیریکشن میں نہیں جا رہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کچھ ان لوگوں کا کوئی اس کے اندر انوالمنٹ ہوگی یا کچھ اس ڈیریکشن میں وہ نہیں جا رہے اسی لئے انہوں نے رابطہ نہیں کیا لیکن اتنی ہی بے توفیقی کی بات ہے کہ وہ اس چیز کو ایمپورٹنس ہی نہیں دے رہے چلیں پھر ہفتہ گزر گیا پھر چھے اکتوبر کو ایک بندہ سوشل میڈیا پہ آکے کہہ رہا ہے لاکھوں بلکہ ملینز میں لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تم پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد فلسطین کے اوپر آسمان سے آگ برسنے لگ جاتی ہے تو کیا ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے پاس کہاں سے انٹیلیجنس آ رہی ہے کہ وہ لوکل انٹیلیجنس ہو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ہو اسلامی ملکوں کی انٹیلیجنس ہو یا دنیا کے کسی بھی کونی کی انٹیلیجنس ہو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو اس چیز کو تو چلیں وہ ریلائز کرتے ہیں کہ بے ضرر ہیں عمل حمدللہ لیکن وہ اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ انٹیلیجنس ہے کہ جو آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے ایجنٹس کو دشمن کے اندر چھوڑ کے بھی دشمن کے افواج میں بھرتی کروا کے افسر لگوا کے بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے تو کتنی بے توفیقی ہے کہ ابھی تک کسی نے امام مہدی سے رابطہ نہیں کیا کسی نے ہم لوگوں سے رابطہ نہیں کیا اور کسی نے اس کو قریدہ نہیں کہ ان کے پاس یہ انٹیلیجنس کہاں سے آ رہی ہے تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے خوٹ کی وجہ سے اور میٹیریل کے اوپر ڈیپنڈنس کی وجہ سے میٹیریل کے اوپر ڈیپنڈنس کی وجہ سے میٹیریل کی پوجہ کی وجہ سے یہ توفیقی چھین لی ہے کہ امام مہدی سے رابطہ کر سکیں یہ لوگ یا ان سے انٹیلیجنس لیں گارڈنس لیں اور وہ کیا ہے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا یورپ کو ابلیس کی مشینوں کا سہار اللہ کو ہے پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو مشینوں اور میٹیریل کے اوپر ڈیپنڈنس ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے جو لگتا ہے نا کہ ہم سیکسیس حاصل کر لیں گے اس کو اچیو کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ ابلیس کا طریقہ ہے اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر فیصلے کرتا ہے وہ میٹیریل قدموں میں گرا دیتا ہے اہلِ بدر کی طرح تو یہ کافی عرصے سے ہم ریمائنڈرز دے رہے ہیں لیکن کوئی جون ہی رینگ رہی ہے ہمارے داروں کے اوپر نہ رینگے ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ ریمائنڈرز ہیں جو میں عوام کو ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو چورن بیچا جا رہا ہے نا ایک منجن بیچا جا رہا ہے الیکشن اور جمہوریت کا یہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں پوری دنیا میں ہی خیر جمہوریت بہت عرصے سے ہی اب عملا نہیں رہی اور اسٹیبلشمنٹس اور سیکیورٹی جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے آپ کا وہ حکومتیں چلا رہا ہوتا ہے اور صرف کٹ پتلی سامنے لے آتے ہیں جن کو آپ کبھی جو بائیڈن سمجھتے ہیں کبھی آپ ان کو دیویڈ براؤن سمجھتے ہیں کبھی آپ ان کو کوئی اور حکمران سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے علا اکار ہوتے ہیں جن کو الیکشن کے ڈھونگ کے ذریعے سامنے لائے جا رہا ہوتا ہے اور یہ پاکستان اس کو حاصل کرنے میں بہت عرصے سے ناکام رہ رہا تھا لیکن فائنلی پاکستان نے بھی اس کو اچیو کر لیا عمران خان کی صورت میں نواز شریف کو نکالا دوزار اٹھارہ میں اور پھر عمران خان کو لے آئے اور عمران خان کو لاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا کنٹرول بہت زیادہ ہے اس کے اوپر کرنا چاہ رہے تھے لیکن عمران خان نے اپنی چلاکی دکھائی تو وہ اب آپ دیکھ لیں کہا ہے عمران خان تو یہ عوام سمجھ لیں کہ یہ الیکشن اب صرف ڈھونگ ہے عمران خان جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے جو الیکٹ کرنا تھا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ آپ لوگوں نے کر لیا لیکن عمران خان کو اب آپ سمیت یعنی عوام سمیت کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ الیکشن نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے اور یہ جو ایک فیک قسم کا الیکشن کا ڈھونگ رچانے جا رہے ہیں فیبری میں تو عوام یہ نوٹ کر لیں اس کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اٹھائیس سپٹیمبر یا گیارہ ربیل اول کو آپ کے بھائی نے جو گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی چھے اکتوبر کو آپ کے بھائی نے جو گزارش کی تھی بھائی کی گزارش نہ اٹھائیس سپٹیمبر کو تھی نہ چھے اکتوبر کو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی جو امانت تھی آپ تک پہنچا دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ویسے ہی پورا کیا جیسے اللہ کا پلان تھا اب آپ سب ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا میسیج ہے آپ سب کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے عذاب کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ آپ سب نے اب تو آپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے تمام اہلِ اہلِ ارز نے تمام انسانوں نے کفار نے منافقین نے یہود نے عیسائیوں نے ہندووں نے اور سو کال مسلمانوں نے امام مہدی کا مزاک اڑایا اللہ تعالیٰ نے کئی سو دفعہ جس بندے سے کلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو دفعہ سینکڑوں دفعہ جس کو آ کر بشارتیں دی اس بندے کی عزت کرنے کے بجائے اس بندے کو سر کا تاج بنانے کے بجائے اس کا مزاک اڑایا اس کو گالیاں دیں اس کا برا بھلا کہا لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تمام اہلِ دنیا کے لئے اور یہ عذاب پاک سرزمین کے لئے کیسا ہوگا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پہ اہلِ مکہ کی طرح کفر و شرک بہت زیادہ آ چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت کا کام لینا ہے لہٰذا ان کو بہت مار پڑے گی لیکن پاکستان تباہ نہیں ہوگا پاکستان کی اس امارت کے کھڑکیاں دروازے تو کچھ ٹوٹیں گے لیکن پانی زیادہ اندر نہیں آئے گا بہت ہوگا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اہلِ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایونچلی اس عذاب سے نکال لے گا لیکن یہ نہ سمجھیں کہ عذاب آئے گا ہی نہیں ایک ایسا عذاب آنے والا ہے ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جیسا اہلِ پاکستان نے بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا لہٰذا الیکشن کی کوئی امید نہ رکھیں پاکستان کی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے کہ کہ دنیا والوں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی یا نہیں بچے گا لیکن باقی دنیا کے اوپر جو عذاب سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس میں سے کوئی نہیں بچے گا اس میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا اور ان کی موت ان کو مار پاکستان کے ہاتھوں ہی پڑے گی جب پاکستان کی اصلاح ہو جائے گی اگلے چند ماہ میں انشاءاللہ تو یہ اگلے چند ماہ انتہائی سخت ہونے والے ہیں جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تمام اہلے پاکستان پاکستان کے ادارے اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشن سب سن لیں کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے الیکشن کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے الیکشن کی امید بالکل نہ رکھیں اور اپنی ان سیاسی پارٹیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں صرف اور صرف اللہ کے آگے جھوکیں اللہ کی پوجا کریں صرف اللہ سے امید رکھیں اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں اور پاکستان کے ادارے بھی ایک دفعہ سن لیں اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک دفعہ پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ جناب صدر اور جناب وزیر اعظم اور جناب چیف آرمی سٹاف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے جو اہل کتاب سے ہوا تھا یہود سے ہوا تھا کہ اگر اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرتے رہتے اور فانلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے تو اللہ تعالیٰ انہی اہل حق میں سے یہ زبور میں لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خلافت ان کو دے دیتا انہوں نے نہیں مانا تو وہ وعدہ ٹرانسفر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلفالذین من قبلہم کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام جیسے سلطنت دوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ سلطنت دوں گا کہ زمین کا کوئی کچھا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے اندر اللہ کا دین داخل نہ ہو لیکن کیوں کہ کیوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس سے اعراض برتا تو اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب کو بھی بدل دیا انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا يكونو امثالکم کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے بار بار الٹی حرکتیں کرتے رہو گے تو ہم تمہیں بدل دیں گے ایک ایسی قوم سے کہ جو پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی اور وہ اللہ کا دین قائم کریں گے لہٰذا عربوں کو خلافت ملی ایک عرصے تک لیکن انہوں نے بعد میں جانشینوں نے ناخلف جانشینوں نے اس کو ملوکیت میں بدل دیا بادشاہت میں بدل دیا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بدل دیا اور اب باری ہے اہلِ ہندوستان کی اہلِ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھا کر ان کی اصلاح کرے گا اب پاکستان کی باری ہے کہ یہاں پر وہ عذاب آئے گا کہ سیدھا ہونا ہی پڑے گا وہ اللہ منوا کے ہی چھوڑے گا اور جو امام مہدی کی بات کو نہیں مان رہا حق کی بات کو نہیں مان رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام مہدی کی بیعت نہیں کر رہا چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہو پاکستان کے مولوی ہو کوئی بھی ہو یا پوری دنیا کے تمام انسان ہو ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاق اڑانے کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے حوالے حکومت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک کافر ہیں لہٰذا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ادارے پاکستان کی افواج بھی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو کافروں کی کٹیگری میں نہ ڈلوائیں گریس پیریڈ موجود ہے جنوری آنے میں ابھی بھی کچھ ہفتے باقی ہیں لہٰذا تمام لوگ پاکستان کے ادارے سیاسی لوگ لیڈران پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہ خاص کر دینی جو خود کو دینی سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں وہ امام مہدی کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان سے انسٹرکشن لینا شروع کر دیں پاکستان کی انٹیلیجنس امام مہدی سے سپیریچول انٹیلیجنس لے کہ کتنے بڑے بڑے خطرے پاکستان کے اوپر آنے والے ہیں جنوری میں نواز شریف والا معاملہ ہوگا اور بہت بڑا آسانیہ ہوگا جو حکومتوں سے سنبھالا نہیں جائے گا اور اسی کے ساتھ باہر سے بھی حملے ہوں گے اور اسی کے ساتھ کہت سالی ٹائپ کا بھی کوئی سیچوئیشن کا ساملہ کرنا پڑ سکتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی سیول وار جیسی سیچوئیشن بھی ہو سکتی ہے اس سیچوئیشن میں پاکستان کے مولوی تو سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں امام مہدی کو جھٹلا کر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے چاہے وہ تاریخ جمیل ہو تاریخ مسعود ہو انجینئر مرزا ہو اور جتنے ہیں وہ سب وہ تو ہو ہی چکے ہیں یہ جیسے منظور مہنگل ہے اس نے گالی دی امام مہدی کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا مفتی سعید خان جو عمران خان کا جس نے نکاح پڑھایا تھا وہ اس طرح کے اور بہت سے لوگ لیکن جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہان ہیں اس میں دینی سیاسی جماعتوں کی اس میں سراج الحق تک ڈائریکٹ ہم نے بات پہنچائی اور اس نے انکار کر کے کافر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو موقع ہی نہیں دیا وہ جو کرتوگلوں کی طرح کا کردار ہے ہمارے اس میں سیاسی نظام فضل الرمان دیکھیں آپ کو بھی بتایا کون کرتوگلوں کی طرح کا ہے تو فضل الرمان کرتوگلوں کی طرح وہ مولوی ہے جو اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں قوم کا خیرخہ ہوں ترکیا ان کی طرح ذر میں میں سارے مسئلے حل کرنے کا سجیسٹ کرتا ہوں لیکن اصل میں وہ کفار کا ایک فیس تو ہو سکتا ہے اللہ کے دین کا فیس نہیں ہو سکتا تو یہ کرتوگلوں کے جیسے کردار ہوں یا باقی دینی پارٹیاں ہوں ان سب کو چاہیے کہ اس چند ہفتوں کے اندر اندر فوراں اپلی اصلاح کر لیں ورنہ پھر پھر ہم کیا پھر تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی دیوانے کی بھڑک ہے لیکن آپ دیکھ لیں آگیا آگے ہوتا ہے کیا چاہیے آپ کو چاہیے